سبسکرائب to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel ہلو گائز ویڈیو کا تھم نل دیکھ کی آپ سبھی لوگوں کے ذہن میں ایک بات آ ہی گئی ہوگی کے ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے تو آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیسے ہم اپنے ایٹ بال پول اکاؤنٹ کا نام جو ہے وہ ڈیزائنی رکھ سکتے ہیں جیسا کہ آج کل ایک ٹرنڈ چال رہا ہے ایٹ بال پول میں تو اسی ٹاپک پہ آج میں بات کروں گا ٹاپک پہ جانے سے پہلے اگر کوئی ہمارے اس چینل پہ نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے تاکہ ایسے یہ آپ کو نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو آپ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ ٹیسٹ ورزن ہے اور یہ ایک منی کلپ کا لو لیول اکاؤنٹ ہے اس کا ٹوینٹی ٹو لیول ہے اور اس کا اکاؤنٹ کا نام ہے تخان سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک جی میل کا اکاؤنٹ صرف وہ والا جی میل لگانا ہے اپنے موبائل میں جس کا آپ نام رکھنا چاہتے ہیں جسٹ وہ والا جی میل ہو اور آپ نے اس کو لاغن کر لیں اپنے موبائل میں باقی آپ کے پاس جتنے بھی جی میل ہیں ان سبی کو آپ نے لاغ اوٹ کر دینا ہے موبائل سے ڈیموو کر دینا ہے وہ ساری آئی ڈی پھر اس کے بعد آپ نے اگر آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو ایک ایک سٹیپ میں بہت ہی آسانی سے سمجھا سکوں گا اب یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے صرف وہی جی میل لگایا ہے جو اس کا میں نام بدلنا چاہتا ہوں اس کا میں اس کو میں اپنے بروزر میں یا موبائل میں اوپن کروں گا اور اس کے پرسنل انفو میں جا کے میں اس کا جو نام ہے وہ چینج کروں گا تو یہاں بھی اب آپ نام دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی اس آئی ڈی کا نام ہے دانی بٹ تو ابھی میں اس کا نام چینج کروں گا آپ کے سامنے اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی ایپ ہے جس سے آپ کو ڈیزائن والے نام مل سکتے ہیں تو آپ نے جو پلے سٹور ہے گوگل پلے سٹور یا ایپل کا جو ایپ سٹور ہے اس میں جا کے سرچ کرنا ہے فینسی ٹیکسٹ یہ جو دوسرے والا ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے یہاں پہ میرے پاس یہ اپڈیٹ مانگ رہا ہے تو چلے میں اس کو اپڈیٹ کر لیتا ہوں اپڈیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس میں ایک ایڈ آ جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کریئیٹ سیمبلز پہ کلک کریں گے اوپر لکھا ہوا ہے انٹر ٹیکسٹ ہیئر یہاں پہ آپ نے جو بھی نام آپ اپنی آئی ٹی کو دینا چاہتے ہیں وہ نام آپ یہاں پہ انٹر کریں گے جو آپ کا دل کرے وہ آپ یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں تو یہ میں نے اپنی پسند کا نام دیا اور کرسر بلکل جو نام ہے اس کے لیفٹ پہ کر کے یہاں پہ آپ نیچے لکھا ہوا ہے لیفٹ اور رائٹ اس سے آپ یہاں پہ جو سیمبلز ہیں وہ یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں جیسے کہ بھی آپ نے دیکھا یہاں پہ یہ بریکٹ کا نشان ہے اور یہ تین بارز کا نشان ہے اور سار سٹار ہے تو پھر نام کے رائٹ پہ کلک کر کے دوبارہ آپ ویسے ہی ڈیزائن والا نام جو ہیں وہ سیلیکٹ کریں گے تو یہ ابھی آپ کا نام آپ کے سامنے آگئے ہیں پھر نیچے فونٹ میں مختلف ڈیزائن آتے ہیں ابھی اس وقت یہ ڈیفالٹ فونٹ پہ ہیں تو یہاں پہ آپ کافی سارے فونٹ ہیں تو آپ فونٹ پہ کلک کر کے اپنی پسند کا فونٹ جو ہے وہ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں ابھی میں نے یہ فونٹ اٹھا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو نیچے لکھا ہوا ہے کاپی تو کلپ بورڈ اور جہاں میں گوگل کی میں نے آئی ڈی میں نے نام اس کا چینج کرنا تھا وہ یہاں سے اوپن کروں گا تو ابھی یہ مسئلہ یہ کر رہا ہے کہ کچھ کریکٹرز ہوتے ہیں وہ اس میں الاؤ نہیں ہوتے جیسے کہ آئی ٹھنک یہاں پہ سٹار کا ایشو ہے تو سٹار کو میں یہاں سے ریموف کروں گا تو شاید پھر کام چل جائے تو ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے ہی ٹرائی کر رہا ہوں تو بیٹر یہی ہے کہ میں سٹارز کو ریموف کر دوں ویسے میں کرنا نہیں تھا چاہتا تو سٹارز کو ریموف کرنے کے بعد یہ ہو گیا ہے ابھی میرے سے غلطی یہی ہے کہ میں نے نیچے لیدہ لاش نیم بھی لکھا ہوئے تو میں لاش نیم کو ختم کروں گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک تو سٹائلش نیم میرے پاس آ گیا ہے دوسرا یہاں پہ دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے دوبارہ ایپل ایپ سٹور میں اور اگر آپ کے موبائل میں گوگل پلے سیرویسز کا ایپ انسٹال ہے تو آپ اس کو ا wipن کریں گے یا بیٹر یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس انسٹال نہیں ہے تو آپ اسے انسٹال کر لیں تو اس کو آپ انسٹال کرنے کے بعد اس میں جا کے وہی آئی ڈی لگائیں گے بیٹر یہی ہوگا کہ آپ وہی آئی ڈی لگائیں گے جو آپ کے موبائل میں اس وقت لگی ہوئی ہے یعنی کہ جسٹ ایک آئی ڈی لگی ہونی چاہیے تو اس کے بعد آپ کا جو نام ہے وہی چینج ہو سکے گا زیادہ آئیڈیا لگی ہوں گی تو وہ مسئلہ کرے گا یہاں پہلے آپ نے اگر آپ کی پروفائل نہیں بنی تو سیو کا آپشن پہ کلک کر دینا ہے جیسے یہ آپ کا پروفائل بنیں گا اوپر رائٹ سائٹ پہ ایک تھری ڈاٹ کا نشان ہے اس میں سیٹنگ پہ جا کے نیچے آپ نے لکھنا ہے ڈیلیٹ پلے گیم اکاؤنٹ اور آل ڈیٹا تو اس ڈیٹا کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے بلکل بلکل ریسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے کچھ نہیں کرنا یہاں سے آپ نے چلے جانا ہے اپنے ایڈ بال پول کے اکاؤنٹ میں اس ایڈ بال پول کے اکاؤنٹ میں جس کا آپ نام چینج کرنا چاہتے تھے اور اس کی آئیڈی آپ کے موبائل میں لگی ہونی چاہیے اور پلے سٹور میں بھی اس کی آئیڈی لگی ہونی چاہیے ساتھ میں اس کا آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ریسٹ ہونے چاہیے ابھی آپ یہاں نام دیکھ سکتے ہیں اس وقت ابھی بھی نام ہے داخان یہاں سے اب آپ کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہ کیونکہ منی کلپ اکاؤنٹ یہاں سے آپ لگن کریں گے گوگل پلے یہ تھرڈ آپشن ہے لگن گوگل پلے یہ آپ سے کچھ آپشن پوچھے گا تو آپ نے جسٹ کریٹ پلک کر دیں سیونگ پروفائل آ جائے گی یہ نام آپ کا گیم میں نہیں آئے گا تو اس میں نام پر چینج کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جسٹ کلک کر دیں تو جیسے ہی آپ کا یہ پروفائل سیو ہو جائے گا آپ کی گیم جو ہے وہ دوبارہ جو آپ کا ڈیٹا تھا منی کلپ کا وہ آپ کے گوگل پلے پہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سیو ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کے جتنے بھی اچیومنٹس تھے گیم میں یہ چاہے کسی بھی لیول کا ہو وہ سارے اچیومنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ سیو ہو جاتے ہیں تو ابھی میں اوپر آپ نام دیکھ سکتے ہیں کہ نام چینج تو ہو چکا ہے لیکن ابھی اچیومنٹ آ سکتے ہیں آ رہے ہیں تو یہاں سے میں ابھی آپ لوگوں کو دکھا نہیں سکتا کہ نام جو چینج ہوا ہے وہ کیسا ہے تو بہتر یہی ہے کہ میں جو ہے وہ انتظار کر لوں لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ منی کلپ سے چلا گیا ہے گوگل پلے پہ کیونکہ ابھی آپ میں سے کافی لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ اگر میں یہاں سے منی کلپ کے ساتھ لاغن کروں گا تو یہ اکاؤنٹ لاغن نہیں ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے ابھی نام چینج کر لیا ہے ابھی میں صرف آپ لوگوں کو نام دکھانے لگا ہوں کہ نام جو چینج ہوا ہے وہ واقعی چینج ہوا ہے یا نہیں تو ابھی جسٹ یہ اچیومنٹس لاک ہوگے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نام وہی جو میں نے گوگل آئی ڈی میں سیف کیا تھا وہی نام ہے ٹھیک ہے اور میں اس کا سکرین شاٹ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہاں پہ جو ویکلی لیگ میں جو نام آ رہا ہے وہ جو ہے وہ پرانا نام ہے تو اس کے لئے اٹینشن لینے کی کوئی ضرورتی ہے نیکسٹ ویک جب آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ نیا اپلوڈ ہوگا ویکلی لیگ میں تو یہ جو ہے نیا نام آ جائے گا تو ابھی آپ نے اس کو مینی کلپ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے مینی کلپ میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ سبھی لوگ کے پتا ہے کہ ہم لوگ ایک رانگ ای میل اور رانگ پاسفرڈ لکھ کے اپنا موبائل ڈیٹا یا وائف آئی بان کر کے لاغن کا آپشن کلک کرتے ہیں اور دوبارہ جب ہم لوگ لاغن موبائل کا ڈیٹا آن کر کے لاغن ری ٹرائی کے آپشن پر کلک کرتے ہیں تو ہمارا جو لاس ٹائم پر اکاؤنٹ لاغن آؤٹ کیا ہوتا ہے وہی اکاؤنٹ جو ہے وہ ہمارا مینی کلپ میں کنورٹ ہو جاتا ہے ابھی ہمارے پاس مینی کلپ کا اکاؤنٹ بھی ہے اور گوگل پلے کا اکاؤنٹ بھی ہے لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ گوگل پلے کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہم اسے گوگل پلے سے آسانی سے لاغن کر سکتے ہیں لیکن مینی کلپ کا جو پاسورڈ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو اب آپ یہاں پہ ایسے کریں گے کہ آپ لوگ یہاں سے اس کو لاغ آؤٹ کر دیں گے جب آپ لوگ اس کو لاغ آؤٹ کریں گے تو مینی کلپ کا پاسورڈ لگانے کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا کہ لاغ ان وید منی کلپ آئیڈنگ اور یہاں پہ لکھا ہوا فارگاٹ یور پاسورڈ یہاں پہ آپ وہ ای میل انٹر کریں گے جس کا جو آپ نے منی کلپ میں لگائی ہوئی ہے تو جیسی آپ ریسٹ کریں گے اور اگر آپ کے پاس ای میل ہوگی تو وہ آپ کے پاس موبائل میں لنک آ جائے گا منی کلپ کی طرف سے کہ آپ لوگوں کی پاسورڈ ریسٹ کی درخواست آئی ہے یا ہمارے یہ آیا ہے کہ ہمارا پاسورڈ ریسٹ کر دے جائے تو آپ جب اس لنک پہ کلک کر کے وہاں سے پاسورڈ ریسٹ کا آپشن کلک کریں گے اور وہی میل اور نیا پاسورڈ یہاں پہ لگائیں گے تو ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ ایکاؤنٹ جو ہے اس وقت بلکل منی کلپ کا بن چکا ہے اور نام وہی ہے جو میں نے پہلے دیا تھا تو گائز یہ تھا آج کی ویڈیو کا ٹاپک تھانکیو گائز موسیقی موسیقی